بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نائنٹی فور نیوز کے سٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں محمد عمر احسن وزیراعظم عمران خان نے عوام سے شجرکاری مہم کا حصہ بننے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک دن میں پینتیس لاکھ پودے لگانے کا حدف مقرر کیا ہے کوشش کریں کہ حدف مکمل کریں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں تفصیلات کے مطابق وزیراعظم عمران خان نے عوام سے کر شجرکاری مہم کا حصہ بننے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ آج سے ملک بھر میں شجرکاری مہم شروع کر رہے ہیں وزیراعظم کا کہنا ہے کہ آج ملکی تاریخی سب سے بڑی شجرکاری مہم شروع کر رہے ہیں ارکان اسمبی وزراء وزرائے آلہ اور ٹائگر فورس رزاکار مہم میں شامن ہوں گے انہوں نے کہا ہے کہ ایک دن میں پینتیس لاکھ پودے لگانے کا حدف مقرر کیا ہے خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاودین سے جہاں وزیراعظم کے معاونے خصوصی ندیم افصل صلی اللہ نے کہا ہے کہ ٹین ملین ٹری منصوبے کے مطابق آج دفر جنگل میں شجرکاری کی گئی اب ہم سیاسی طور پر بھی شجرکاری کریں گے احتساب سے کوئی مکتبہ فکر پریشان نہ ہو عدل ہوگا اور احتساب سب کا ہوگا واویلا کوئی نگرے اپنا اپنا حساب دیں منڈی بہاودین کے ڈفر جنگل میں دس ملین ٹری منصوبے کے افتتاق کے موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے وزیراعظم کے معاون خصوصی ندیم افصل جن کا کہنا تھا کہ اگر ملک میں عدل لانا ہے تو اس کے لیے بیوروکریسی اور جوڈیشل میں بھی رفام ہوں گی تاکہ عام آدمی تک اکتیارات پہنچ سکے ندیم افصل جن کا کہنا تھا کہ ان قریب منڈی بہاودین میں ٹیکنیکل یونیورسٹی کا قیام ممکن بنائیں گے اور جن لوگوں نے ڈفر جنگل سمیت پنجاب کے جنگلات کو نقصان پنچایا ان کے گلد بھی احتساب کا گھراؤ تنگ ہوگا ڈفر جنگل میں دس ملین ٹری منصوبے کے تحت دس ایکر اقبا پر سات ہزار پودے لگائے گئے جس میں ٹائگر فورس کے نوجوانوں نے بھی حصہ لیا کیمرہ ٹیم کے ساتھ شاہ نشرف منڈی بہاودین خبر شامل کرتے ہیں ننکانہ صاحب سے جہاں ڈی پیو اسماعیل اور رحمان کھاڑے کی ہدایات پر نجائز اسلحہ لہرانے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری مزید تفصیلات کے لئے ملاحظہ کی دیا سجاد حسین کیسرانی کی یہ ریپورٹ دیتانہ صدر شاہ کوٹ کی چوکی محمد پورا کنچارج ملازم حسین اے ایس آئی کوفیہ کاروائی کر کے نجائز اسلحہ رکھنے والے افتخار کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضات سے مختلف قسم کے اسلحہ اور روند برامت کر لیا اور زیر استعمال ہتھیار بھی برامت کر لیا ملزم کے خلاف مقدمہ درش کر کے حوالات میں بند کر دیا یہ تو تھی اب تک کی اہم خبریں مزید نیوز اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے نائنٹی فور نیوز